آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان کا نصر میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پاکستان نے میزائل کا تجربہ کیا ہے نصر میزائل اور یہ تجربہ کامیاب رہا جی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پاکستان نے میزائل تجربہ کیا ہے اور یہ نصر میزائل ہے جی مناصر بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کامیاب تجربہ ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے پاکستان کا نصر مزائل کا کامیاب تجربہ اور آئی ایس کی آگی جانب سے اس بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اس مختی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فضا میں بلند ہوتا ہوا یہ مزائل جس کا نام نصر مزائل ہے اس کا تجربہ کیا گیا ہے اور یہ تجربہ کامیاب قرار پہا ہے آپ سے بتائیں کہ پاکستان نے مزائل تجربہ کیا ہے نصر مزائل کا تجربہ کیوں کامیاب رہا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے لائک الرحمان سے لائک مزید کیا بتانا ہے گیا ہے ڈی جی آئی ایس پیار کی جانب سے یہ پاکستان کا زمین سے زمین تک محل کرنے والا بلیسٹک مزائل نصر کا کامیاب تجربہ ہوا ہے جس میں کچھ اہم تکنیکی تبدیلیاں کی گئی تھی جس میں سے ایک اس کی رینج کو ساٹھ کلومیٹر سے بڑھا کر ستر کلومیٹر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو دورانے پرواز منیوریبیلٹی تھی اس کے اندر بہتری لائی گئی ہے اس ویپن سسٹم کے تجربے سے جو پاکستان کی دفاعی چلائیت ہے اس میں مزید بہتری آئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹی میزائل ڈیفرنس سسٹم جو ہرا اس کے اندر تھوڑی اپگریڈیشن کی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اس موقع پر جو کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اس کو انہوں نے خود مشاہدہ کیا اور کامیاب تجربے پر سائنستان اور انجینئرز کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے نہایت کامیابی سے چل رہا ہے اور جس انداز میں نصر میزائل کا آج کامیاب تجربہ سامنے آیا ہے اس سے بھارت کا جو پاکستان کے خراف کولڈ سارٹ ڈاک پرائن ہے اس کے اوپر آج پانی پھیر دیا گیا ہے اس سے کامیاب تجربے کے نتیجے میں پاکستان کی دیوائیس لگتے ہیں بالخصوص اینٹی ڈیفینس میزائل کا جو سسٹم ہے اس حوالے سے مزید بیٹری آئی ہے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بلا شبہ ہر قیمت پر جنگوں کو روکنا چاہیے کیونکہ جنگیں کسی مسائل کا حل نہیں ہوتی تاہم اس نویجت کی دیوائیس لگتوں کو بہتر بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نہ صرف کتے میں پائیدار ام قائم ہو سکے بلکہ جو پاکستان کے ہوسٹائل دشمن ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر جنگ مسلط نہ کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کتے میں امن و استحقام کے لیے اپنی جو کوشش ہی ہیں اسے اسی انداز میں جاری رکھے گا جس انداز میں وہ ہمیشہ مصبت کے ادار ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے حکومت کی جانے سے بھی اس مزائل پروگرام کے لیے جو مکمل تعاون فراہم کیا گیا اس کا بھی شکریہ ادا کیا یہ بتاتے ہیں کہ سٹریجک پلانسی ویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹر جنرل مزر جمیل جو اس موقع پر موجود ہے اور کمانڈنٹ آرمی سٹریجک پورٹ کمانڈ لیفٹر جنرل میا محمد حلال حسین چیئرمن نیسکام ڈاکٹر نبیل حیات ملک اور سائنسانوں اور انجینئرز نے اس نسل مزائل سسٹم کے حوالے سے جو پیچیدہ مختلف چیدہ چیدہ نکات ہیں اور ساتھ اس میں جو بہتری لائے گئی ہے اس کے بارے میں آرمی چیف کو بھی بتایا اور آرمی چیف نے اس کامیاب مزائل سسٹم کے تجربے پر تمام سائنسانوں اور جو سربراہانے متعلقہ اداروں کے ان کو مبارک بات دی ہے جی بہت شکریہ لائکو رحمان